مجھے لاشان رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجھے لاشان رمضان ہے سارے مہینوں سے شانی رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا جی ویلگم بیک ناظرین بزم علماء میں ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم علماء اکرام ذرا راستے کی کچھ تکلیف میں ہیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور ہم نے درخواست کی میں نے سپیشلی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے تواہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور موضوع اس طرح میں نے آپ کو as i told you before my break کہ ہمارا تواہم پرستی کے موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ دور دور تواہمات ہے اس میں یقیناً صاحبان علموفن میری تائید کریں گے کیونکہ ہم تواہم پرستی کے اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں یقین ہے ہی نہیں بس شائبان ہے شائبان ہے شائبان ہے اور میں تو مدفر وارثی صاحب کے ان اشار پر بڑا قیاس کرتا ہوں کہ خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا کردار تو رہتے ہیں وہاں قد نہیں رہتا اور جس دل میں مکی رہتے ہیں سرکار دو عالم اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا اور آج ہم شاید پہ جی رہے ہیں کہ جی فلانا شخص شاید بے برکت ہے فلانے دکاندار کی بے برکتیاں ہمیں لڈوپتی ہیں یا فلانی سٹور سے جب ہم سمان لیتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی اچھا جی اس گھر میں جب سے آئے ہیں تو اپسے برکت ہی اٹھ گئی ہے ہماری جب سے یہاں نوکری لگی ہے تو اپسے ہماری برکت ہے تواہمات کا ایک ایسا شدید توفان ہے جس کی لپیڈ میں اور ہم غوتہ زن ہیں مطلب ہم ہٹکے ہی نہیں دیتے ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کنارے پر آئیں ہم اس سے باہر نکلیں اللہ اکبر تواہم تواہمات نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے اللہ پر اس کے رسول پر یقین کامل جو تھا وہ تواہمات سے بہت دور کھڑا کرتا تھا تواہمات قریب سے گزرتے بھی نہیں تھے لیکن اب آپ دیکھئے کہ اللہ اور اس کے رسول پر بظاہر ہم زبانی کلامی بڑا اعتبار کرتے ہیں لیکن جی فلانے شخص نے جادو کرا دیا فلانے شخص نے ٹونا کرا فلانے شخص سے بندش ہو گئی ہم یہاں سے گزرے تھے وہ مقام شاید صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معامل میں نے اشارتاً آپ سے بات کی ہے لیکن دراصل آپ دیکھ لیجئے آپ جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے اندر ذرہ جھانکیے گا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ از خود بھی ان باتوں میں کتنے زیادہ ملوث ہیں اور جبکہ ان باتوں سے ہمارا اور اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے آج بات کرتا ہوں یہ تواہم کیا ہے تواہم پرستی کیا ہے یہ لفظی معنی اس کا اور اس کے جو اثرات آج بہت زیادہ منفی معاشرے پر مرتب ہو چکے ہیں منفیت لوگوں میں صراحیت کر گئی ہے تواہمات کی بدلت اس ڈاکٹر صاحب اس پر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم ذالک الكتاب الارعی بفی سبحان اللہ یہ پاکیزہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی واضح طور پر ہمارے ذہنوں کو ہمیں متوجہ فرما رہی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں تو اس کا مقصد یہ ہوئے کہ دین اسلام کا آغاز ہی شبہات کو دور کرنے کے لیے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے تو اولین نکتہ یہ ہے کہ آغاز قرآن ہے اور وہاں جب ہم سے شروع کر رہے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین تو وہاں پر بھی جب حمد تمہاری ہو گئی ہے میرے رب تو پھر کوئی شیئے ایسے کر سکتی ہے یوں کر سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے تو ہر شیئے کی طاقت کو بھی رد کر کے اس وہم کو بھی دور کر کے ہم سے بھی شبہ کا اضالہ کیا ہے اور لا ریب کہہ کر بھی دلوں کو راغب کر دیا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے بقیہ سب اشیاء مادوم ہیں سر یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا سورہ فاتحہ کا جو ریفرنس دیا آپ دیکھیں باطل تمام قوتیں جن کو آپ فرما رہے ہیں مادوم اس میں کہہ دیا گیا نا یا اللہ رحمان بھی تو رحم بھی تو سب کچھ ہے مالکی یوم الدین بھی تو اور آخر میں کہہ دیا کہ ان کا راستہ کن کا راستہ کون لوگیں یہ یقین کہ جو شک نہیں کرتے تھے جو تذبذب میں نہیں تھے جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے جن کا ایمان و اقان اس درجہ پختا تھا کہ تمہارے نبی رات کو گئے اور واپس آگئے کہ ہم میرے نبی نے کہا تو ہو گئے آگئے تو کوئی واہمہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے ایمان و اقان کی یہ منزلیں اس وقت ملتی ہیں جب آدمی تواہماس سے نکال آئے اب یہ وہم کیا ہوتا ہے سلمان بھائی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے آج کی نفسیات کی زبان میں جو کلینیکل سائکولوجی کے لوگ بھی سائکیٹریسٹ بھی اور سائکولوجسٹ بھی اس بات پر متفق ہے کہ ہماری جو پرسنیلیٹی ہے شخصیت پرسنیلیٹی ایک پوری پورا ایک موضوع ہے نفسیات کا صحیح اس کے انالیسنس جب کرنے جاتے ہیں آپ تو کسی کے پاگرپن کو دیکھنا ہے تو کہتے ہیں ایم ایم پی آئی ٹیسٹنگ کر لو ذرا سی اس کی ایم ایم پی آئی ٹیسٹنگ میں اس آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ پرسنیلیٹی اس کا پرسیپشن اور اس کی جو پوری شخصیت ہے وہ کیا ہے صحیح تو قرآن کریم نے بھی ٹیسٹنگ کی ہے انسان کی کیا بات اور انسانوں نے بھی ٹیسٹنگ کی ہے انسانوں کی بلکل صحیح فرق یہ ہے کہ انسانوں نے انسانوں کی ٹیسٹنگ اس لیے کیے کہ تاکہ اس کو یہ بتا سکیں کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے واہ اور ایمان نے انسان کی ٹیسٹنگ یہ کی کہ تم اس کفر میں ہو دلدل میں ہو جہاں تم لات کے لیے کہتے ہو منات کے لیے کہتے ہو اوزہ کے لیے کہتے ہو تم لات منات عوضہ پر قربانیاں دیتے ہو اپنی اس لیے دیتے ہو یہاں تک کہ بعض اوقات تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی زندہ بچوں کو میں قربان کیا اللہ اکبر کہ اس کے خون سے تمہارے نسل کی آبیاری ہوگی اور تم اس گریک اسٹیٹ میں یا سٹیٹ میں یا آئیڈیل اسٹیٹ میں جس میں فلاتون اور رستو رہتے تھے وہاں پر تم اس لیے قربانیاں دیتے ہو کہ تمہارے نزدیک یہ ہے کہ ایک مقدس جہاز تلو ہوگا اس کے تلو ہونے سے پہلے سقرات کو زہر کا پیالہ پلا دو تو تمہارا واہمہ یہ ہے کہ یہ روح پہلے چلی جائے تو تمہارا قانون درست ہوگا دیکھیں یہ میں ان کی بات کروں یہ ان کے بہم تھے نا جن معاشروں کو آج آپ آئیڈیلاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاتون والے کو تم سقرات مقرات توڑی ہو تم فلاتون اور رستو تھوڑی ہو میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں اس درجہ علم راسخ تھا جو کہ خود مطلب دعوے دار تھے علم کے دعوے دار تھے لیکن اسی زمانے کے اندر تواہمات میں تمہیں درجہ تھے کہ جب وہ مقدس جہاز تلو ہوگا تو سقرات کو اس سے پہلے زہر کا پیالہ دے دینا جی خوش آمدید ناظرین ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں اور علماء اکرام سے میں تواہم سے متعلق کلام کر رہا تھا پس پردہ اور کچھ قرآنی آیات کے ریفرنس سے بحث یہ طالب علم آپ سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی اس سے مطالق بھی بات ہو رہی تھی مفتی محمد صلی اللہ علم جدی صاحب کا کلام بالا ہوا اور ہمیں وقفہ لینا پڑا اور کالرز لینے پڑے میں محمد صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو تو پھر علام صاحب میں اس پر کر رہا تھا کہ بعض کمیونٹیز میں وہ جس طرح شیشے کا گلاس ہے برطنے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پھینک کے توڑ دیں پوری طرح سے توڑ دیں اس کو تاکہ اچھا ان کا یہ ہوتا ہے ایک وہم یہ ہے کہ اب دوبارہ جو ہے گھر کے اور برطن ہے نا وہ نہیں ٹوٹیں گے میں کہتا ہوں کہ گھر کا پہلا برطن جس کی غلطی سے ٹوٹا وہ غلطی نہ کر رہے آئندہ نہیں ٹوٹے گا اچھا وہ تو خود ٹوٹا ہے وہ توڑنے کے باوجود پھر بھی اور برطن ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہم ہے نا ایک چیز نہیں اور ہم خامخہ جو ہے اسے خیال کرنے کی یہی چیز ہے اچھا قرآن کریم نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں مشرقین مکہ مشرقین کی حوالے سے ان کی تواہمات کے حوالے سے اب مثال کی تو بس سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے جو بڑی مشہور ہے اس پر جو ازلام ہے نا یہ تین انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ تین تینوں پر بڑا اعتماد تھا اچھا وہ تین تین بھی انہوں نے خود ہی بنائے ویدے ہیں اچھا ایک پر لکھا ہوا تھا کہ روکو یعنی روکو دوسرے میں لکھا تھا جانے دو اور تیسرا خالی رکھتے تھے اچھا ایک میں یا تو بعض عبایت کے مطابق یہ لکھا ہوتا تھا کہ رب نے حکم دیا جانے دو دوسرے میں رب نے حکم نہیں دیا تیسرا خالی اچھا جس میں آتا کہ جانے دو تو کام کر لیتے اور جس میں آتا کہ نہ جانے دو وہ کام نہ کرتے اور جب خالی ہوتا تو دوبارہ پھر پھینکتے جی 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 اچھا یہ اس چیز کو رب العالمین نے کیا فرمائے کہ یہ عمل شیطانی ہے اچھا پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف آ جائیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ بِنْ بَحِیْوَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَسِيلَتِمْ وَلَا حَامْ اچھا یہ بحیرہ سائبہ وسیلہ یہ حام یہ سارے جانور تھے اونٹ یا بکری وغیرہ یہ جب خاص عمر میں پہنچتے تو کہا جاتا بھائی اب ان سے کام بھی نہ لو ان پر سواری بھی نہ کرو ان کو زبا بھی نہ کرو ان کو کھلا چھوڑ دیا جائیں یہ ان کے تواہمات تھے اللہ رب العالمی فرماتا ہے یہ سارے ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے اچھا اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے وَقَالُ مَا فِي بُطُونِ حَاذِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا کسی بھی جانور کو جب چاہتے اپنے اوپر حرام کر لیتے اور دوسروں پر جائز کر لیتے یا جس جانور کو جب چاہتے دوسروں پر حرام کرتے عورتوں پر اپنے اوپر جائز کر لیتے تو یاد رکھیں کہ یہ فرمائے یہ سارا ان سے حساب لیا جائے گا یہ سارا ان کے اپنے ہیں یہ تواہمات ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور قرآن ایک موقع پر اعلان فرماتا ہے وَإِنَّ زَنَّا لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا میں نے آغاز میں کہا نا وَحْمُ اور یقین تو یاد رکھیں کہ گمان کبھی یقین کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا یقین کو زائل نہیں کر سکتا یقین گمان کو زائل کرتا ہے گمان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک حدیث پاک کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا جسے فرمایا ہے نا لَا عَدْوَا وَلَا تَيَّرَتَ وَلَا حَمَّتَ وَلَا سَفْرَا اس میں تیرَتَا اس میں کیا تھا پرندہ چھوڑتے شکرہ ہو باز ہو قوہ ہو اس کو چھوڑتے اور وہ اگر ایک سیٹ پر جاتا تو کہتے ہیں کام صحیح ہے دوسرے سیٹ پر جاتا کام نہیں ہوگا اس میں کام ہوئی نہیں سکتا یہ سارے ان کی تواہمات تھے جس میں اسلام نے سختی سے بنا فرمایا اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے بلکل صحیح علامہ لیاقت حسین حضری صاحب ماشاءاللہ آغاز ہوا آیات بینات سے آپ نے رہفرز دیا قرآنی دلائل سے بتایا کہ یہ رسم من الشیطان آپ نے رشاہت فرمایا تواہمات جو ہیں وہ شیطانی عمل آپ نے فرمایا اور ظاہر تواہمات کا نام تو دین ہے نہیں یہ تو یقین کا نام ہے تو ہم آپ سے تواہم پرستی کا تواہم کا جو مفہوم ہے اور اس کی حقیقت ہے کچھ اس پر کچھ جاننا چاہتے ہیں فرمائیں بہت شکریہ سیئی سلمان گل صاحب بلکل آپ نے صحیح فرمایا مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بہت مضبوط اور بنیادی گفتگو فرمائی تواہم پرستی کہ حوالے سے دوچ سب بھی بڑے اچھی ہم تو نہیں تھے آپ نے بتایا بڑے اچھی گفتگو فرمائی تواہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں دیکھیں اسلام کے اندر بنیادی طور پر اسلام ان تمام تواہم پرستیوں کو مٹانے کیلئے آئے اسلام ایک دین کامل ہے دین اکمل ہے دیکھیں اسلام کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہینہ کوئی دن کوئی سعات ہے وہ بائی سے برکت بائی سے رحمت ہو مثال کے اطور پر رمضان کا مہینہ سید الشہور اعتمام دیرو کا سردار ہے اسی طرح جمعہ المبارک کا دن جو ہے سید الایام ہے پیر کے دن اور جمعیرات کے دن جو ہے بندوں کے نام آئے عمال پیش کی جاتے ہیں پیر کے دن آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کسی دن کو کسی سعات کو کسی لمحے کو کسی لمحے پر فضیلت دیں اور اس فضیلت کے بنیاد پر آپ یہ کام کریں کہ یہ راج پیر کے دن میرے یہ کام کرنا ہے اور بدھ کے دن یہ کتاب کا آغاز کرنا ہے جمعہ کے دن یہ کام کرنا ہے نیا کپڑا پہننا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو ہے بلکل یہ تو برکت حاصل کر رہے ہیں فضیلت دے رہے ہیں اسلام کے اندر نہس اور نہوست نہیں ہے کہ بھئی یہ منگل کا دن ہے بھئی آج نکلنا نہیں گھر سے یہ منگل کے جنگلے میں پھر جاؤ گے کوئی دن سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ہاں منعوس دنوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر مفتی صاحب وہ کیا لفظ ہیں من ایام نحسات فرمایا ان کے دیئے منعوس دن ہے وہ کون سے منعوس دن ہے جس دن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوئی عذاب عذاب الخزی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا وہ دن ان کے لئے منعوس ہے دن آپ کے لیے وہ منحوس ہے کہ جس دن آپ نے اللہ کی نافرمانی کی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنے دن وہ منحوس ہے کہ آپ نے دن کا آغاز کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ ریزی نہیں کی قرآن نہیں اٹھایا اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے اللہ کی طرف سے کوئی دن منحوس نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنوں کا اور راتوں کا خالق و مالک ہے لیکن ہمارا عمل کسی چیز کو خراب کرتا ہے اور ہمارا عمل کسی چیز کو اچھا کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں صاحب آپ نے ایک مثال سوری کلام بالا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے گلاس ٹوڑ کے انسان یہ کہتا ہے گلاس کیسے ٹوڑ گیا یہ تو نحوست آگئی ٹوڑا خود ہے ٹوڑا خود ہے بندے نے جا اس میں مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے گلاس ٹوڑنے کے تو اس میں مجھے یاد آ رہا تھا آجا کچھ اس کو گلاس ٹوڑتا ہے آواز آتی ہے کچھر میں تو گلاس کس کے ہاتھ سے ٹوڑا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی میٹر ہے یہ بھی شور اسے حساب کتاب سے بچتا ہے صحیح بات شور مچتا ہے نحوست بھی اسی حساب کتاب سے شور مچتا ہے یہ بھی ایک پرنٹی ہے کہ کس کے ہاتھ سے ٹوڑا ہے اگر تو ملکہ سلامت سے ٹوڑا ہے تو پھر تو سناٹا ہے کوئی بات نہیں یہ گلاس ٹوڑا ہے نہیں نہیں یہ گلاس ٹوڑا ہے کوئی بڑی مسئلہ آنے والی تھی چھوٹے میں ٹل گئی ہے صحیح بات اور یہی گلاس اگر کسی اور سے ٹوٹا ہو تو پھر تو یہ منوس جب سے آئی ہے گھر کے اندر برتن کوئی نہیں چھوڑا میرے میکے کے برتن بھی سارے توڑ دالے گھر سے نکال نکال کے ٹول دالے تو بارہر یہ ایک تجرباتی میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا ہوں یہ ایک تجرباتی کیچنگ کے اندر ٹوٹنے والے برتن کی آواز اور اس کی مختلف قسم کی کٹیگریز ہوتی ہیں صحیح بات تو بارہر یہ ساری کی ساری چیزوں کو اپنے ذہن پر اصل جو مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی ازلام کی وہ لوگ اس کو مؤثر سمجھتے تھے دیکھیں ایک ہے قرآندازی نبی قیدیس صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین کو کبھی ساتھ لے جاتے تو قرآن نکالا کرتے تھے تو قرآن نکالنا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو مؤثر سمجھیں کہ یہ امرانی ربی اور نہانی ربی یہ سارے لکھے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ایسا ہی ہوگا اور میرے اس کرنے سے یہ ایسا ہوگا کالی بلی گزر گئی ہے اب میں باہر نکلوں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا اور یہ قوہ آ کر بیٹھ گیا ہے یہ قوہ منوس آ کے گھر پہ ہمارے بیٹھ گیا ہے قوہ بیٹھ گیا ہے کالی بلیاں بھی اللہ کے مخلوق ہیں نیلی بلیاں بھی اللہ کے مخلوق ہیں بندے کتنے کالے ہیں بندے کتنے کالے کیا کر سکتے ہیں اللہ نے سامب بچوں اٹھویں سارے پیدا کیے ہوئے آپ ان چیزوں کو سوچیں گے تو آپ دنیا کے اندر قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے اس کا اسلوب یہ ہے کہ آپ دن کا آغاز کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آخری حدیث پاکہ ابن ماجو شریف کی نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دن کا آغاز کرتا ہے نماز فجر پڑتا ہے پھر بازار کی طرف جاتا ہے تو فرمایا کہ رحمت کا پرشم لے کر جاتا ہے فرمایا نہ صبح اٹھا نہ نماز پیل نے کچھ کیا تو فرمایا شیطان کے علم کے سائے تلے بازار جاتا ہے تو منوس تو یہ ہوئے شیطان کا علم بازار کے اندر لے کر جا رہے ہیں منوس تو وہ ہوئے جو اپنے گھر کے اندر سود کا مال لے کر آ رہے ہیں منوس تو ہمارے کام ہمارے کرتوت منوس ہوئے میرے مالک و مولا نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی منوس پیدا نہیں کی ربنا ما خلقتہ آذا باطلا سبحانک فقنا آذا بننا میرے رب کی ہر چیز عالی ہے ہمارے عمل نے اس کو خراب اور برباد کر دیا اس لئے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو لاتا سبت دہرہ فرمایا زمانہ تو زمانہ خراب ہوگی زمانہ خراب نہیں وہ ہم خراب ہوگئے اہل زمان خراب ہو چکے صحیح اور میں علامہ صاحب مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک جملہ مسلسل اپنی نشریات میں جب گائے بگائے دوراتا رہا ہوں کہ ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا رمضان یہی بتانے آتا ہے شیطان تو بند ہے نا اب کیوں رمضان میں گناہ کر رہے ہو تو ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا رمضان یہ بتانے آتا ہے انسان یہ سمجھانے آتا ہے نفس عمارہ بھی کچھ رمضان تو گناہ بخشوانے آتا ہے بے شک لیکن ہمیں سکوچنا چاہیے کہ رمضان میں بھی کیوں نہیں ہاں رمضان میں پھر گناہ کیوں ہوتا ہے تو نفس عمارہ بھی ہے نفس عمارہ میرا اشارہ بھئی آجا میں سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں نفس عمارہ کو جتنا راضی کرنا چاہو گے نا وہ تو سرکش ہوگا یہ صحیح کہہ رہے آپ مطلب اس سے روح گردانی اختیار کرنی بڑے گی اور اس کو جو ہے ایک طرف اٹھا کے پھینکنا پڑے گا اور اس کی مانتے رہیں گے تو خواہشات کی تکمیل میں ہی زندہ رہیں گے آپ صحیح فرما رہے ہیں اور بڑا اچھا کمپیریٹیف ڈیفرنس علامہ لیاقت حسین عزری صاحب نے نفس عمارہ کا مختی صاحب نے یہ جملہ فرمایا نفس عمارہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی فرمایا میں باہر نکلاؤں میں اپنی عزت کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جس پر رب کرم کرے وہ ہی بچ سکتا ہے ورنہ کوئی بچی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ میں علامہ لیاقت حسین عزری صاحب کی بات وہ دیکھیں کمپیریٹیف ڈیفرنس اپنی جگہ لیکن ہمارے روئی اپنی جگہ آپ نے اس بات کو کہا یہ عزرائے تفنن بات ہوئی لیکن خدا کی قسم یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے سوسائٹی میں رہ کر بات کرنا یہ علماء آپ پر ذمہ داری ہے اور آج انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ ہمارے یہ درجہ بندی ہوتی ہے کہ ٹوٹا کس ہے ٹوڑا کس نے اس کے بعد سزا و جزا کا تائین ہوتا ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے اسلامی معاشرے میں تواہم پرستی فی زمانہ ہمیں یہ جو دور دورہ نظر آتا ہے تواہمات کا اب دیکھیں انٹرسٹنگ بات دیکھیں ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے اللہ کی راستے میں جا رہا ہے سامنے سے کالی بلی گزر گئی کہتا ہے یار دوسرے راستے سے کہ تو تھا اللہ کی راستے پر جا رہا اللہ کے بندے ایسے تواہمات نے ہمیں گھیر لیا کہ اللہ کے راستے سے بھی روک لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابی و بارک و سلم دیکھیں یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے تواہم پرستی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے جس بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے جو اللہ حرب العالمین جلہ وعلا پہ کامل بھروسہ رکھتا ہے اس کے قریب بھی کبھی وہم نہیں آسکتا اور اگر آئے گا تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے کٹ جائے گا وہ ایسی اس کے جواب میں دعا مانگے گا کہ اس دعا کی برکت سے وہ وہم اس سے دور ہو جائے گا تو یہ وہم کو اپنے اوپر سوار کر لینا جس کو تواہم پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بندہ مومن حقیقی بندہ مومن کامل والیمان مسلمان اس کے قریب نہیں آئے گا بندہ مومن کے تو نظر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید بران رشید میں کیا ارشاد فرمایا قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ محبوب فرما دو تو ہرگز نہ پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی جو اللہ نے ہمارے لئے مقدر کر دی یعنی من جانے باللہ من جانے باللہ ہوا مولانا وہ ہمارا سردار ہے وہ ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو ایمان والوں کو توقل کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے اس آیت نے توہم پرستی کی اور بدشگونی کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جو بندہ مومن ہے جو اس آیت سے آگاہ ہوگا اس آیت پر ایمان رکھتا ہوگا اس کے قریب نہیں آئے گا کبھی وہم اور اگر آ جائے گا تو میں نے کہا دعا سے دور ہو جائے گا دعا سے دور ہو جائے گا یہ خود ہے وہ حضور جانے عالم علیہ السلام سامنے رشاد فرمانے اتیارت شرکن اتیارت شرکن اتیارت شرکن بدشگونی بدفعالی شرک ہے بدفعالی شرک ہے بدفعالی شرک ہے تین بار فرمایا اور پھر آگے فرمایا مَا مِنَّا إِلَّا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُدْحِبُهُ بِالتَّوَقِّل کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی خیال آ جاتا ہے لیکن اللہ توقل سے وہ ہم سے دور کر دیتا ہے یعنی یہ فطری چیز ہے کوئی برا خیال یا نقصان کا اندیشہ انسان کے دماغ میں آئے یہ تو فطری ہے اس کے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اس کو ذہن میں راسک کر لینا بٹھا لینا اور اس کے نتیجے میں اچھے کام سے یا جائز کام سے رک جانا یہ اسے ہم کہہ رہے ہیں تبہ ہم پرستی کہ برا خیال تو آ سکتا ہے انسان ہے فطری ہے اندیشہ ہے انسان کو کسی بھی چیز کا خوف ہو جاتا ہے آ سکتا ہے لیکن جب بندہ اللہ پہ توقل کرتا ہے تو اس توقل کی برکت سے اللہ وہ خیال دور کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ برا خیال کرتے ہیں اور وہی ان کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے کالی بلی نے اس کا راستہ کاتا اور نتیجہ تن اس کے ساتھ واقعی پرابلم ہو گئی اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی کوئی پریشانی پہنچ گئی تو اگر اللہ کہتے دیکھیں واقعی کالی بلی نے راستہ کاتا تھا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا اس لیے نہیں ہوا یہ بدشگونی کی نحوست سے ہوا یہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے تو بدشگونی بدفالی بالاتفاق گناہ ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو اسے گناہ کبیرہ میں بھی شمار کیا علامہ بن حجر حتمی مکی نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا تو اس کے گناہ ہونے پر اتفاق اور گناہوں کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ گناہ منحوست ہیں تو وہ جو انسان کو نقصان پہنچا مسئیبت پہنچی تکلیف پہنچی وہ اس کے گناہ کی نحوست ہے وہ کالی بلی کی نحوست نہیں ہے وہ اس نے کسی انسان کا چہرہ دیکھا صبح صبح تو کہتا جی پتہ نہیں کس منحوست کا چہرہ دیکھ لیا سارا دن جائے وہ خراب گزرے گا تشویر پر اعتراض کس پر ہے جی بلکل یہ اس انسان کی نحوست نہیں ہے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بندے کے اپنے اس برے نظریے کی برے اعتقاد کی نحوست ہے برے فیل کی نحوست ہے گناہ کی نحوست ہے بندہ مومن کے حق میں صرف اور صرف گناہ منحوست ہیں اعلیٰ حضرت امامہ میلے سنت فرماتے ہیں صرف اور صرف معاسی معاسی کے سوا انسان کے مومن کے حق میں کوئی چیز نحس نہیں منحوست صرف اور صرف گناہ ہے تو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے اس گناہ کی نحوست سے پہنچتی ہے نہ کہ اللہ کی مخلوق کی نحوست سے اللہ کی مخلوق میں نحوست کا تصور نہیں نہیں ہے مفتی صاحب بہت خوب ماشاءاللہ زبردست ناظرین نگرام ہمیں ایک وقفہ لے نا بہت زبردست گفتگو رہی ہے مفتی ہے مفتی صحیح صاحب اللہم صاحب مفتی صاحب بہت تواہم پرستی پر انشاءاللہ مزید تو بات نہیں انشاءاللہ آپ سوالات ہو جوابات کی طرف چلیں گے آپ کی لائف کالز لیں گے انشاءاللہ اور دیں گے ان کالز کے جوابات اس وقفے کے بعد جی ناظرین نگرام ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور تواہم پرستی پر آج ہم نے بات کیا میں مختصرا بس بدن امنٹ میں تینوں علماء اکرام سے ایک ایک رائے بھی لینا چاہتا ہوں اور وہ تینوں بھی سوالات ہیں شارٹ کوئسٹینز ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مصحب ایک سوال تو یہ میں ایک سوال خود ہی تھوڑا سا ذہن میں میرے آیا تھا دیکھیں قبلہ علامہ صاحب نے اور مفتی نیازی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے آسم طریقے سے اور بہت بنیادی باتیں کی بڑی مفصل انداز میں علامہ صاحب نے سمجھایا اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے تاکہ بات دو طرفہ ہو جائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے برا شگون لینے سے تو سختی سے منع فرمایا لیکن آپ اچھا شگون لیتے تھے اچھا شگون لیتے تھے یعنی جب کسی کو مہم پر بیشتے اس کا نام اگر ذرا سا صحیح نہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناغواری کے آثارات ہیں اور اگر اس کا نام اچھا ہوتا جیسے کسی کا نام کامران ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہیں کہ جا بیٹا تجھے میں بیشتا ہوں تجھے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے کامران فرمائے تو اس طریقے سے اچھا شگون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید اور اس کی یوں سمجھ لیں کہ آس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن برا شگون یہ ہمیں شرک کی طرف اور کفر کی طرف لے کر جاتا ہے بلکل صحیح میں علامہ علیہ آغاز عزاری صاحب ایک رائے آپ کی سوال سے مطالق لینا چاہتا ہوں کہتے ہیں نئی دولن آئی ہے اگر کسی کا نئی شادی ہوئی شوار کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں جی یہ دولن ہے یہ منوس ہے اور یہ آتے ہی شوار کو کھا گیا دیکھا کیا فرماتے ہیں آپ اس حوال سے ایسا جیسے آپ کہہ رہتے ہیں باہو سے گڑ جائے اگر شیشے کا گلاس نہیں بھی یہ تو بلکل بری بات ہے کہ آپ دولن کو ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ عورت کے نصیب سے آتا ہے اور سواری کے بارے میں مکان کے بارے میں تین چیزوں کے بارے میں احتیاط کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں میں احتیاط کر رہا ہوں تو فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے لئے جیسے مفتی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا نیک شگونی لے تو نیک شگونی یہ ہے کہ جب سے یہ بہو آئی ہے اللہ پاک نے ہمارے گھر میں بڑی برکت فرمایا جب سے ہمارے گھر کے اندر یہ بچہ ہے اچھا بچیوں کے اولادوں میں بچی اگر کسی کی پہلی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑی رحمت برکت کے راستے کھول دیتا ہے اور یہ خود ہمارا تجربہ ہے تو فرمایا کہ ان چیزوں کو تم اچھے شگون کی طرف لے جاؤ تو بد شگونی کی طرف نہ لے کے جاؤ سلمان بھائی بد شگونی کی طرف لے جاؤ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے اور وہ ان میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کی کئی صفات کو نکل کیا گیا کمیلہ مفتی صاحب کئی صفات کو نکل کیا گیا ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بروسہ کامل کرتے ہوں گے اور کوئی بد شگونی اور بد فالی کوئی چیز نہیں کرتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کے اندر بہت بڑا آنر اور بہت بڑے عزاز کے بعد مفتی صاحب نے بڑی مرکزی بات فرمائی بہت مضبوط گفتگو فرمائی کہ اصل جو چیز ہے وہ ہمارے آمال بد شگون ہیں ہمارے آمال کی نحوست ہے فرما تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے خلیف پہنچتی ہے نہ یہ کوا نہ یہ بلی نہ فلانا یہ آنے والا جانے والا فلان والا کچھ نہیں فرمایا یہ تمہارے آمال اور کرتوت کی وجہ سے پہنچتا ہے اس لیے انسان دوسری چیزوں کو تحمد دینے کے بجائے کسی بہو کو کسی بچے کو کسی چیز کو دینے کے بجائے انسان یہ کرے کہ اپنے آمال کو سوارے اللہ کا ذکر کرے رب تبارک وطالعہ اس کے لیے باعث رحمت باعث سے برکت فرما دے گا لیکن ایک چیز جیسے مصحب نے کہا اچھے شکون کے بارے میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شہر کسی کو راس آ جاتا ہے کوئی گھر کسی کو راس آتا ہے تو انسان کوشش کرے پوزیٹیف کی طرف اس کو پوزیٹیف طرف لے کے جائے نیگیٹیف سے کٹے بس نیگیٹیف بارکان بلکل سے اور انسان اللہ تبارک وطالعہ کے برکتیں رحمتیں حاصل کرتا ہے مصحب ایک جملہ مجھے یاد آیا ہمارے ہمارے یہ جو بابے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے انہوں نے تواہم لوگ قوم کو خود تواہم پر اسدی کے اندر ڈالیں وہ جب تک ڈالیں گی نہیں دھنڈا کیسے چلے گا ان کی دکان اسی پہ ہے کہ قوم ساری پریشان ہو جائے کہ بھئی گھر سے قدم بار نکالوں گا مر جاؤں گا بابا کو فون کرے بابا جی آج میں جاؤں نینے میں دیکھتا ہوں تمہارا زائچہ کھیجتا ہوں آج تمہیں جانا نہیں جانا قوم کو بالکل مفروج الحال بنا کر رکھ دیا تواہم پرستی کے اندر ڈال کر رکھ دیا مصحب نے صحیح فرمایا کہ ان کی دکانیں تب ہی چلتی ہیں خدا رسول کا واسطہ نزول قرآن کا بہینہ ہے ان کو چھوڑو اور اللہ کے کلام کی طرف آؤ خدا تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھولے گا اور وہ جو آپ نے خوبصورت اشتشاد فرمایا تھا کہ ذا لیکل کتاب لارائی بفی یہ کتاب لارائی بفی ہے اس کتاب لارائی بفی کو اگر آپ اجازت دے تو الحمد سے لے کر ونناس تک میں پڑھو تو سبحان اللہ سارے قرآن سارے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امیدیں رحمتیں آتا فرمائی اور روزی کے حوالے تو فرمائے کبھی بھی تمہیں تباہم پرستے نہیں کرنی ہے وما من دابتن فی الارضی اچھا شگون لینا چاہیے اچھا شگون لینا چاہیے جیسے سلمان بھائی نے کہا ہے اچھا شگون تو اس کو اچھائی کی طرف لے اور یہ لیتے بھی ہیں اور پوزیٹیف کی طرف لے کے جائیں آپ کسی کی نیت پر شک نہ کریں اس کو پوزیٹیف لے کے جائیں فرمایا کہ اگر تمہیں روزی کے حوالے سے پریشانی ہے فرمایا کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے کوئی نہ کہو کہ یہ مہمان یا بچہ یا کوئی بہو آئی یا روزی کم ہوگی روزی دینے والی ذات بیرے مالکم بلکل صحیح بات ہے اور جو ہے اس کو تواہم پرستی سے ہم نے اپنے خیال کو اور اپنی فکر کو باہر نکالنا ہے سلمان بھائی آپ کی چلے پر جب خوشی کے اثار دیکھتے تو اچھا شغول لیتے ہیں جی آپ دیکھیں مل صاحب ایک بات ہے حضرت نے کہا دکانیں کیسے چلیں گی وہ نن بھائی کا رشتہ پہلے ہی حساس ہے ساس بہو میں پہلے ہی چپکلے سے موجود ہیں اور ساس یا بہو کا کئی گزر کسی ایسے بھائی کے پاس سے ہو گیا اس نے کہا ہاں جی ساس ہے ہاں ہے بس وہی تمہارے خلاف ہے اب وہ آلریڈی گھر کے گھر تواہ و برباد تو یہ تواہم پرستی ہی تو ہے جس نے ہمارے پورے پورے خاندان اجھاڑ دی ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب یہ تواہمات میں سے ایک دو تواہم آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور میں جو ہے پھر کالز کی طرح بڑھتا ہوں ایک تو مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینی چاہیے رزق میں تنگی آئے گی دوسرا گھر کا نمک کسی کو مت دینا نمک باہر سے خرید کے دینا ورنہ گھر کا رزق سنگ ہو جائے گا یہ مطلب زیادہ تر اچھا سوری اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوسری کمیونٹیز میں بھی سب ہی میں پائے جاتا ہے لیکن خاص طور سے میرے جو لوگ جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں بہاری حضرات ہوتے ہیں ان میں تو میں نے بہت ہی زیادہ دیکھا یہ معاملہ میرے چکے خرب و جوار میں نمک مت دینا جاڑو نہیں دینا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کوئی خاندان کوئی قبیلہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اور یہ جو بات مشہور ہے کہ ہمارے برے سگیر پاک و ہند کے اندر یہ تواہم پرستی ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے تواہم پرستی برے سگیر پاک و ہند میں بھی ہے اور تواہم پرستی ان ممالک کے اندر بھی ہے کہ جن ممالک آپ سیویلائزد کہتے ہیں ان ممالک کے اندر بھی یہ تواہم پرستی موجود ہے بالخصوص آداد کے حوالے سے تیرہ کا جو عدد ہے تھرٹین کا عدد یہ عدد باہر منوس سمجھا جاتا ہے باہر کے آپ ہوتلز میں دیکھیں گے ٹویل نمبر روم کے بعد آگے تھرٹین نہیں ہوگا فورٹین ہوگا ہسپٹل کے اندر چلے جائیں ویسٹ میں آپ کو بیٹ جو ہے ٹویلو کے بعد جو ہے تھرٹین نہیں ہے فورٹین ہے تو وہ اس سے لیتے ہیں کلین میں سیٹ بھی تیرہ نمبر نہیں ہوگی بارہ کے بعد چودہ جو ہے چار کے عدد کیونکہ آپ کے جو آپ کے جو ایروپلینز ہیں وہ کئی جرمنی سے بن گیا ہے کوئی آپ کا اظہر ہے یورپ یعنی یہ توہم پرستی ہے یہ دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے ہر قوم کے اندر پائی جاتی ہے کسی مخصوص قوم کو یا مخصوص خاندان کو ہم ہٹ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ زربونی کے اندر ہے یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن جہاں بھی پائی جاتی ہے بہرحال یہ مضموم ہے ایون کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پیریس کے اندر کہ وہاں ایک جو ہے وہ ندی ہے اس ندی کے اوپر لوگ وہاں بھی جا کے تالے بانتے ہیں اور دھاگے بانتے ہیں اور اس کے بعد چابی اندر پھینک دیتے ہیں ندی میں کہ اور اس نیے سے کہ ہمارا کام ہو جائے یعنی تالے اور دھاگے والے وہاں بھی موجود ہیں اور یہ تصور ادھر بھی موجود ہے تو یہ جو بد شگونی ہے بد فالی ہے توہم پرستی ہے یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پائی جائے بہرحال مضموم ہے اور اہل ایمان کو تو بلکل زیب نہیں دیتی یہ بیسیکلی تو اہل کفر کا ہی شعار تھی اہل کفر کا ہی شہوہ تھی اس پر قرآن مجید فرگان امید کی آیات ناتے کیا اب چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان آیات کی طرف بھی جاتا جن آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہل کفر کا طریق ہے اہل ایمان کا تو کبھی یہ طریقہ رہا ہی نہیں ہے اہل ایمان میں جہاں کئی آئی ہے تو اہل کفر کے ساتھ میل جول سے آئی ہے تو مسلمانوں کو بہرحال اہل کفر کس طریقے کو اہل کفر کے جیت بلکل مسلمانوں کو اس بدشگونی کو بدفالی کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے اللہ پہ کامل بھروسہ کرنا چاہیے اور اگر کبھی ایسا خیال آ جائے تو حدیث میں جو تعلیم فرمایا گا جب کوئی بدشگونی ہو تو اس کام کو چھوڑو نہیں بلکہ اللہ پہ توقل کر کے کر گزرو اور ایک دو دعائیں بھی ارس کر دیتا ہوں کہ وہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ دعا بھی بدشگونی دور کرنے کے لیے مفید ہے کارگر ہے ایک دعا تو بڑی مشہور اللہم لا طیرہ الا طیرک ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک اے اللہ کوئی فعل نہیں مگر تیری ہی کوئی خیر نہیں مگر تیری ہی طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ایک تو یہ دعا ہے اور دوسری دعا جو ہے اللہ بھلائی بھی تو ہی لاتا ہے اور برائی کو بھی تو ہی دور کرتا ہے اور باقی وہ جو آیت میں نے شروع میں سورہ توبہ کی پڑھی تھی وہ آیت یہ تینوں چیزیں دو دعائیں ان میں سے ایک حدیث کے اندر ہے ایک بزرگوں کا معمول ہے اور ایک آیت ہے تینوں چیزیں میں نے بیان کر دی ان تینوں میں سے کوئی دعا پڑھ لیں تو یہ دعا بدشگونی کو بدفالی کو دور کرنے میں مفید اور کارگر ہے باقی جہاں تک نیک فال کی بات ہے وہ جب بھی لیں اچھا ہے سرکاری ساتھ اسام کا طریقہ ہے احب الفال السالے حضور نے فرمایا میں سالے فال کو پسند کرتا ہوں یو جب انہیں الفال الحسن مجھے اچھی فال پسند ہے احادیث کے اندر ہے بخاری مسلم کی احادیثیں ہیں یہ سرکاری ساتھ اسام کے حسن فال لینے پر حسن شگون لینے پر اچھا شگون لینے پر اچھا شگون لینے کوئی حرج نہیں بد شگونی سے بہرحال بچیں جزاکاللہ بہت خوب ناظرین اقرام آپ کی لائف ٹیلی فون کالز آپ کی سوالات اور مفتیان اقرام دیں گے آپ کی سوالات کی جوابات جی آئیے کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو آپ میں سے کوئی سن رہا ہے چلے کالر کی تو کوئی بات اسلام علیکم والیکم سلام اچھا میں نے کہا شاید سبھی ڈراؤپ ہو گئے جی اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ سبھی میرا ایک سوال ہے جیسے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں جیسے کہ آگے لام علی بلا جاتا رہا کے اوپر وہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہی لا ہوا آگے جیم کا لاغہ جاتا ہے چھوٹا تھا وہاں بھی یعنی کہ رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے اس کے بعد یعنی کہ چھوٹا سا نون آ جاتا ہے چھوٹا سا نون آ جاتا ہے چھوٹا سا نون کو بھی ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے آیات کی درمیان میں نون آتا ہے لا آتا ہے جیمہ یہ ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں ہم لوگ جاتا رکھتے ہیں کہ ڈیکوریشن پیس ہو تو اس میں بھت سے بنے ہوتے ہیں اچھا کیا بنے ہوتے ہیں جائز ہے یا نہیں جائز کیا بنے ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیس چھوٹے سے ڈیکوریشن ڈیکوریٹیو سامان جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آہا اس میں بھت بنے ہوتے ہیں بھت بنے جائز ہے یا نہیں جائز بلکل ٹھیک ہے بھتا ہی ایک سوال ہو رہے کہ گاڑی دھو رہا ہوتا ہے اس کے کپلوں کے چھیٹے آتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس سے اپنا نماز پر سکتے ہیں گاڑی کو دھوتے ہیں گرد ہوتی ہے نا گاڑی پر عموماً تو چلیں ٹھیک ہے بس صحیح علماء سمجھ گئے آپ کا سوال جواب دیں گے انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم سلام جی کیا سوال ہے آپ کا کیا بھوال ہے نمان بھائی جی میں ٹھیک ہوں نمان بھائی میرا مفتی مفتی صاحب سے سوال ہے جی پوچھئے کہ جو زکاعت ایک سال پر واجب ہوتی ہے لیکن جو تنخواہ لیتے ہیں اس میں سے خرچ کر لیتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں اچھا لیکن سال نہیں ہوتا اس کے جو زکاعت واجب ہے اچھا ٹھیک ہے تنخواہ میں سے جو کچھ سیونگ ہوتی ہے اور کچھ خرچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بتائیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم گھر پہ سیٹنگ ہے لیکن کچھ کرایا آتا ہے مہینے کا ہلو وہ گھر میں بھائی جن آواز آ رہی ہے ہلو آتا ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آہ تو سن بھی لیں اگر آ رہی ہے تو سوال آپ کا کیا ہے بتائیے سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی میرے پاس کرایے کی رقم مہینے میں آتی ہے تقریباً کچھ 40-40,000 جو کہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا بتائیں گے انشاءاللہ بلکل بتائیں جو کرایے پہ کوئی پرپرٹی دی ہوئی ہے یا وٹیور جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی اس ٹیلی فون کی نہیں آ رہی ہے آواز نیکسٹ کالر پہ آ جاتے ہیں جی اسلام علیکم آپ سلام علیکم والیکم اسلام جی کیا سوال ہے آپ کا جی میں اسلام پہل سے کمران خان بول رہا ہوں سوال یہ ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو جوتی وغیرہ جو الٹی ہو جاتی ہے نا سفر پہ جانے سے پہلے صحیح تو اس کے بارے میں کیا ہے وہ اس کا کوئی شبون ہوتا ہے یا وہ جو ہے نہیں ہے بدت ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا بھئی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے وہ مضہور ہے وہ چل پھل نہیں سکتی صحیح جی پھر پوچھے نا ہاں ہاں وہ چل پھل نہیں سکتی تو وہ جہاں اپنے بیستر پہ رہتی ہے وہیں پر نماز ادا کر سکتی ہے ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب کیا سوال ہے آپ چوتھے روزے کو ان کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے گئی کہہ رہے ہیں کوئی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ سے معافی روزے چھوڑ دی ہیں روزے چھوڑ دی ہیں باقی تراویی میں نے روزے بھی تحجد بھی سب پڑھ پھر کیوں پریشان ماغفرت کے لیے طلبگار ہیں خشیت الہی اللہ اکبر جنتان کا مجدہ سبحان اللہ جی اسلام علیکم ہلو جی 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 کیا سوال ہے آپ جی میں نے بھی سوال کیا تھا کہ جب ہم جو شیف پڑھتے ہیں تو ہم ناحنوں کو چھوڑتے ہیں آنکھوں پر لگاتے ہیں تو اس کی پیچھے کیا وجہ تھی اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم یہ برکہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مولاد بارہ لائنڈ ڈراب ہو گئے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو جی پوچھئے سوال پوچھئے سوال یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جی آتے سروری اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سوال علیکم جی کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی مہنکاری صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ میرے بھائی نے حمفل کیا چار سال ہو گیا تو کوئی جو بغیرہ نہیں مل رہی کوئی اچھا بتائیں کہ وہ نہ کریں ہم مغبض کریں چلیں اللہ سانی فرمائے ویسے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی وظیفے کا پروگرام نہیں ہے اس سیگمنٹ میں فقہ ہی سوالات کیجئے کیونکہ اگر وظائف کے ہم دنیا میں چلے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے بہت زیادہ پھر اس طرف چلا جائے گا موضوع پھر ہم سوال نہیں کر سکیں گے کوئی جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم اسلام جی کیا سوال ہے آپ کا یہ سوال یہ ہے تو یہ مختصر یا جب آتے ہیں خیام میں دونے پاؤں ملاکے کھڑا ہونا چاہیے خیام میں جب کھڑے ہوتے ہیں پاؤں ملاکے کھڑا ہونا چاہیے یا خواتین کو نا بیٹا آپ یہ پوچھیں بھگو ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے پوچھیں ہلو جی جی جب ہم نماز پڑھا ہوتے ہیں ہم آیاں گے تو تخت ہو اور تخت کے اوپر کوئی بیٹھا باؤ تو نماز ہونے کوئی بیٹھا ہونے ہوا نماز ہو جائیے تخت ہو اور تخت پر سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو ہم نماز پڑھے ہونے نماز ہو جائے گی ہے نہیں جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جی والیکم سلام میری بہن کیا سوال ہے آپ کا بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میرے میاں فوت ہو گئے ہیں صحیح تو بیٹا بھی فوت ہو گیا وہ ہی میرا سہارہ تھا صحیح تو اب میرے ماں باپ بھی نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے میں اکلی ہوں بھائی تو میرے جیت ہیں تو ان کی نا ڈیووز ہو گئے تھے کافی گیت پہلی صحیح ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے تو دوبارہ انہوں نے شادنی کی کوئی بچہ نہیں ہے تو میرا کوئی سہارا نہیں اللہ کے سوا تو میں کہتی ہوں کہ وہ میری نام دے کہتی نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ رکھیں یا ایسے وہ کہتی ہے جیسے ماضی جلیلوں کو ہوا رہی ہو ہمنا اس کو گھر میں رکھیں تو میں کہتی ہوں کہ میں دوبارہ ہاتھ کالو اپنا عصد سے بیٹھ دوں ان کے گھر میں مطلب ابھی آپ ان کے گھر میں تو پھر کوئی ہے تو نہیں مطلب آپ کے جیٹ ہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں میرے جیٹ وہاں پر ہیں ان کی پچیس سال پہلے طلاق ہو گئی تھی میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا شہر کا بھی ہو گیا میں اکیل ہوں آپ کرنا چاہتی ہیں جیٹ سے اپنے میرے کوئی سارا نہیں ہے ان کا بھی کوئی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ ایک وقفہ ناظرین اگرام اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات اور جوابات پجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ